اور یہاں سے گنتی کرنی ہے ایک دو تین اور چار دو اس کے اندر چھوڑ دینا ہے ہم نے وائر اور چوتھی کے ساتھ اس کو کنیٹ کرنا ہے یہ اندر والا قوائل ہوگا جس کا یہ اس کے ساتھ ہم نے کنیٹ کرنا ہے اسلام علیکم جی میں ہوں محمد آسم نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹریکل ورکشاپ یوٹیوب چینل گائز آج کی ویڈیو میں ہم دس ایس پی کی ایک موٹر ہے جس کو ری وائنڈ کریں گے یہ 1400 رپیم کی 36 سلاڈ والی ایک موٹر ہے جس کو ہم نے ری وائنڈ کرنا ہے اس کے اندر کون سی وائر استعمال ہوگی اس کی پیچ کیا ہے اور کس طرح سے کوائل ڈالیں اور اس کے کنیکشن کس طرح کیے جائیں گے اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی والا بٹن ضرور پرس کیجئے اگر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی سکرین پر مل سکے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جی گئی تو سب سے پہلے آپ نے اس میں سے پرانی جو وائر ہے وہ نکال لینی ہے پرانی وائر نکالنے کے بعد اس کو اچھی طرح صفائی کر لینی ہے کہ سلاڈ کی سلاڈ کے اندر کوئی وارنش پیپر بغیرہ نہ رہ جائے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کے اندر نیو پیپر ڈالنا ہے نیو پیپر ڈالنے کے بعد وہ برئی ہے کوئیل کی تو اس طرح سے آپ نے کوئیل بنا لینے ہیں اس کی پچھ کی جو پچھ ہے وہ آٹھ دس اور بارہ کا مطلب ایک آٹھ پچھ پہ کوئیل ڈالیں نہیں ہے اس کے بعد دس پہ اور بارہ پہ ٹوٹل اس کے اندر چھے کوئیل ڈالیں گے تین کوئیل ہم نے ڈالنا ہے نیچے اور ڈالنا ہے اس اسےakt sisters یوں بالان بلانے ور اس طرح سے اس کے اندر کوئیل کو بٹھا دینا ہے پہلے ایک کوئل ڈال لینا ہے پھر اس کے ساتھ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو دوسرا کوئل آئے جائے گا اور ساتھ ہی سیم اسی طرح ہمارا تیسرا کوئل ہو جائے گا ہمارے تین کوئل جو ہیں ڈال چکے ہیں یہاں پہ ہمارے جو 18 سلاڈ ہیں وہ بھر چکے ہیں وائر کے ساتھ باقی اس کے اندر 18 سلاڈ باقی بچتے ہیں جس کے اندر ہم نے تین کوئل اس کے اوپر مزید ڈال لیں ہیں ایک ایک کوئل ڈال لینا ہے اور یہاں پہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں 6 کوئل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں 6 کوئل ڈالنے کے بعد باری ہے اس کے اوپر دھاگا اور اس کے اندر کراس پیپر ڈالنے کی تو پہلے ہم ایک سائیڈ پر ہم کراس پیپر ڈال کر دھاگا باندھ لینا ہے جو کہ بغیر کرنیکشن کی ہوتی ہے اس طرح ہماری وائل نہیں نکلے ہوتی تو اس طرح آپ نے اس کے اوپر دھاگا لگانا ہے تو اس کے اوپر آپ نے پہلے سب سے پہلے اس کے اندر کاس پیپر ڈالنے کے بعد اس طرح اچھی طرح سے دھاگے کے ساتھ بان دینا ہے تاکہ ہمارے کوائل جائے وہ ہی لینا اس کے بعد باری ہے دوسری سائٹ پی یہاں پہ ہم نے کنیکشن اس کے کرنے ہیں کنیکشن ہم نے اس کے کرنے ہیں اس کے اندر ہمارے جو کنیکشن ہوگے وہ ہوں گے ایک سے چار مطلب پہلی وائر کو ہم نے چوتھی وائر کے ساتھ کنیکشن کیے گئے ہیں تین کوئل اس کے اندر ہیں اور تین ہیں باہر یہ جو باہر والا کوئل ہے یہاں سے ہم نے اس کا چھوٹا جو کوئل کا سر ہے جو آٹھ پچپے ہے اس کو یہاں پہ مار کر لینا تاکہ میں یاد رہ کے ہم نے کہاں سے سٹارٹ کیا تھا اس کے بعد سیم وہی جو کوئل اس کا جو بڑا سر ہے وہ ہم نے لینا ہے اور یہاں سے گنتی کرنی ہے ایک دو تین اور چار دو اس کے اندر چھوڑ دینا ہے ہم نے باہر اور چوتھی کے ساتھ اس کو کنیکشن ہوگا ہے یہ اندر والا کوئل ہوگا جس کا یہ اس کے ساتھ ہم نے کنیکشن کر دینا ہے اس کو کنیکشن کے بعد پھر ہم نے اس کو گھما لینا ہے سیم اسی طرح پھر باہر والا سر ہے باہر والے کوئل کا جو چھوٹا سر ہے وہ لینا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کا جو بڑا سر ہے جائے یہاں سے ہم نے یہ اسی طرح ہم نے یہ جو سیرا ہے اس کے اندر prenderہی نائے یاہاں سے ایک دو تین اور چار یہ یہاں پہ اس کے سامن OR دلکل جائنٹ کر دینا وہ گئے اور تیسرا سیم اسی طرح یہاں سے ہم نے یہ چھوٹا سیرا هواہی سیرا چھوڑ دینا ہے باہر والے قائل کا اور بڑی جو سیرا ہے وہ ہم نے ایک دو تین اور چار خوال دیا ہے یہ ہمارے تینجو سیٹ ہے آپ اس میں مل جائیں گے اور اس کے بعد یہ تین وائر ہماری اندر بچیں گی اور تین بچیں گی باہر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں تین یہ اندر والے کوائل کی تین وائریں بچیں گی اور باہر والے کی بچیں گی تین تو یہاں پہ ہم نے ان کو یہاں پہ اگر ہم ملا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا سٹار بن جانتا ہے ان تین کو ہم سپلائی دینے سے ہمیں یہ موٹر سٹار پہ چلے گی اور اگر میں اس لائر حمد چلان تحت اواش ہے تو یہ چھółیں والے نکالنے پڑیں گے اور کہ comm magnesium coapم ملانی جو اگر ایک نکال لائے اگر ہے تو وہاں پہ بہر اللہ کے واحر اس ل传 Powder جаютьا ہے تو ف토ات کردھتے ہیں کی گئی ہیں تو وہاں پہمے دیکھ سکتے ہیں تو چھوان میں نکل ہوئی ہیں فب سکرم یہوں پہلے پر بڑلٹگے اور سیٹھا لیکن کرتے ہیں اس کے اپنا پیپر نہ لگے اور اس کے بعد باری ہے وارنش کی اور آپ نے اس کے اوپر وارنش دینی ہے اور یہ آپ کی موٹر ہو گئی ہے تیار ویڈیو اچھی لگی تو لائک ایک دیجئے اور اگر چینل پینیو میں سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب پہ کلیے اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ